پاکستان کے سب سے لگجری ویلاز کیسے ہیں ان میں کیا ایسی چیزیں انسٹال کی جارہی ہیں کہ ان کو لگجری ترین ویلاز کا جا رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں کہ پنڈی اسلامباد کے ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پوجیکٹس میں جس میں آپ کو بیٹی ایچی آتا ہے گل بگ آتا ہے بیری آتا ہے سی ڈی ایس ایکٹرز آتے ہیں بی سیونٹین آتا ہے اس کے ساتھ آپ کا فیصل ٹاؤن فیز ون آتا ہے ٹاپ سیڈی آتا ہے اس کی پرائز کمپیریزن کو دیکھیں تو اس میں کیا آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اس کی پرائزز اتنی زیادہ ہیں اور یہ تھرڈ آپشن ہم یہ رکھیں گے کہ ان ویلاز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہاں پہ سکس ٹنڈرڈ ویلاز میں سے آپ دیکھیں تو ہر ایک ویلاز کی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے اور اس کی اپنی ایک ویلی ہوگی آپ نیبر وڈ کی ویلیو دیکھیں تو اس کی ویلیو کو ہم کمپیریزن میں دیکھیں گے سب سے بات کرتے ہیں پنڈی اسلامباد میں نارمل ویلاز جو کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی پرائزز کیا آتی ہیں فرسٹ او فال اگر ہم دیکھیں گل بگ گرینز کے اندر گل بگ ریزیجنشیا کے اندر تو وہاں پہ آپ کو پانچ ساڑھے پانچ کلوڑ کا دس ملے کا ریڈی بینڈ ویلاز ملتا ہے ملتا ہے پینچ ساڑھے پانچ ملے کا ریڈی بینڈ پر آنڈ کیکیش ملتا ہے پہ کسانی پر اور پیشان کی اپنے پارکسانوں میں ملتا ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فنشنگ میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں بٹ ان جنرل تمام انسٹالیشنز جو ہوتی ہیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں بی سیمنٹیم کی تو یہی چار سا 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 چار پورٹ کی بریکٹ اگر ہم بات کریں فیصل ٹون فیز بن تو پانچ پورٹ کی بریکٹ ٹاپ سیٹی ون کی بات کریں تو چار سا 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 چار پورٹ پانچ پورٹ کی بریکٹ کا اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں پاکستان کے دوسرے جو لگری ترین بلاز ہیں that is 18 اسلامباد وہاں بی آپ کو سات پورٹ سے آٹھ پورٹ کی بریکٹ میں دس ملے کا بلہ ملتا ہے اس میں جو ہیملٹر ہیلز میں آفر کیا جا رہا ہے دس ملے کا بلہ آپ کو پانچ پورٹ کی بریکٹ میں آفر کیا جا رہا ہے 3.5 یر پیمنٹ پلان انسٹالمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں پندرہ ملہ کے بلہ کی تو سات پورٹ کا آفر کیا جا رہا ہے 10% ڈاؤن پیمنٹ اور باقی ساڑھے تین سال کا پیمنٹ پلان اگر ہم کنال کے بلہ کی بات کریں تو دس کروڑ کا آفر کیا جا رہا ہے 10% ڈاؤن پیمنٹ اور اس کے ساتھ باقی آپ کا ساڑھے تین سال کا پیمنٹ پلان ٹوٹل سکس انڈرڈ میں سے 70 بلہ ابھی تک کلوز ہوئے ہیں وہ کن لوگوں کے پاس گئے ہیں وہ ویڈیو کے میں آخر میں ذکر کروں گا تاکہ آپ کو کمپیرزن کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے اب بات کرتے ہیں کہ ان ویلاز میں جو چیزیں انسٹال کی جارہی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں اس سے پہلے میں کوئی ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ویلاز کی جو ایکچول آپ کہہ لیں کہ اس کا جو موڈل ریز کیا گیا تھا یہ ان ویلاز کو سپیسپیکلی ایک بلوک ریزرف کیا گیا اس کی کیا بجاتی یہ ویلاز جو ڈیزائن کیا جارہے ہیں بیسیکلی ملیشن طرح کے ویلاز ہیں جن کو ہمیلٹرن ہیلز کا جاتے ہیں اور ان کی لوکیشن سب سے خاص بات ہے یہ ویلاز اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گولف کورس کے بالکل ساتھ اڈجیسنٹ ہے یعنی گولف کورس بنتا ہے ان ویلاز کا نمبر ایک نمبر ٹو ان ویلاز کے ہے جو سنٹرلی بالکل سمارٹریٹی کا ایرگیاں بنتا ہے اگر گولف کورس کیپیٹل سمارٹریٹی کا زیرو پوائنٹ ہے تو یہ گولف کورس کے زیرو پوائنٹ سے اڈجیسنٹ ہے تو سب سے پرائیم لوکیشن کے ویلاز بنتے ہیں جو کہ بنتے ہیں ہمیلٹرن ہیلز کے جو کہ آپ کو ساڑھے تین سال کے پیمنٹ پلان ملتے ہیں نمبر ٹو ہم بات کریں کہ یہ کمیونٹی کے اندر کمیونٹی ہے یعنی سوسائیٹی کے اندر ایک سوسائیٹی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے یعنی ہمیلٹرن ہیلز کا اپنا پرائیوٹ گیٹ ہے پرائیوٹ کلاب ہے پرائیوٹ جیم ہے تمام چیزیں پرائیوٹ پارکس ہیں جب بھی آپ یہ ایک ایکسپنسیو پرائیوٹ بائیوٹ کرتے ہیں میں ایکزمپل کے طور پر میرا آفیس بیوریہ میں ہے میرا آفیس کے بالکل سامنے ایف سکس ہے اس کے اپوزیٹ سائٹ پر ایف سیون ہے ایف سیون میں بندہ کو اگر لٹسے چار کنالے گھر بائیوٹ کرتا ہے ایک سو تیس کروڑ کا ایک سو پینتیس کروڑ کا دو کنالے گھر تقیبن اسی نوے کروڑ کا بائیوٹ کرتا ہے کہ جس نیبر ہوڈ کے اندر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ دیفرنیلی کوئی پولیٹیشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا عام طور پر کوئی منسٹر ہے یا اس طرح کو بڑی بزنس ایلیٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس نیبر ہوڈ کے اندر آپ رہتے ہیں تو دیفرنیلی آپ کا نیبر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ورحال پروپرٹی کی ورح جوتی ہے وہ اس سے سٹینڈ کرتی ہے کہ آپ کے نیبر کس نیبر ہوڈ میں رہ رہے ہیں اگر آپ پاکستان کے ٹاپ 0.1 پرسنٹ کے درمیان گھر لگتے ہیں تو دیفرنیلی آپ کی ویلیو گھر کی اتنی زیادہ ہوگی سیم گوز فور دیز ویلاز کہ یہ جو ویلاز آفر کیے جا رہے ہیں کیپٹل سمارٹ ٹی کے اندر یہ سپیسفیکلی خاص کمیونٹی کے لیے آفر کیے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کمیونٹی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی اگر پاکستان میں اس طرح کے پہلے ویلاز ہیں تو دیفرنیلی 18 میں اس سے ملتے جلتے ویلاز ہیں بٹ 18 میں پرائزز بہت زیادہ اوپر ہیں سے اپروکسیمیٹ 50 پرسنٹ اس سے زیادہ پرائزز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان ویلاز میں اسی کیا چیزیں انسٹال کی جاری ہیں کہ جس کی وجہ سے ان ویلاز کی ویلیو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی ویلیو میں کمی نہیں ہوگی ان کی ویلیو بڑھتی جائے گی میں اگزیمپل کے دور پر لیٹ کرتا ہوں کہ کیپیٹل سمارٹ اٹی اندر 2019 میں ایک کناہ لگھر آفر کیا تھا دو کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کا تب لوگ کہتے تھے نہیں دو کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کا مہنگا یونٹ ہے نہیں لینا چاہیے سو فر انڈ سو ان وہی یونٹ آج آپ کو مارکریٹ میں پانچ ساڑے پانچ سوڑڑ چار ساڑھ چار ساڑھ چار سوڑڑ جان جو سمارٹ اٹی خود آفر کر رہا ہے اگر آپ کے بس ویلہ ہے آپ سمارٹ اٹی کو رنٹ پر دے سکتے ہیں اسے اچھا ریٹن حاصل کر سکتے ہیں یہ ویلاز آج آپ کو کیش پر نہیں مل رہے یہ انسٹالمنٹ مل رہے ہیں اور ساڑھے تین سال کے بعد یہ ویلاز آپ کو آٹھ سے نو کروڑ دس کروڑ کی پرائیس بریکٹ میں ہوں گے بیکاوز آف ایٹس نیبروڑ کیونکہ اس کے اندر لوگ واقع وہ رہیں گے جو اس کونسپٹ کی لیونگ میں رہ رہے ہیں جیسے کہ ملیشن سٹائل کی ویلاز ہیں آپ اس میں دیکھیں تو میکسیم جب تک سیونٹی بائرز میں نے بتائی ہیں اس میں سے مجیورٹی لوگ وہ ہیں جو اسکرنڈین سٹیٹس سے ہیں ڈینمارک سوڈن نوروی یا پھر یوکے سے ہیں اس کے لئے آپ کے امریکن سے ہیں یورپینز ہیں تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے نیبروڈ میں ہوں گے تو اس کی ویلیو آپ کی اضافہ ہوگا دو کنال کا گھر جو آپ کو ای سیون میں ملتا ہے آپ کو سواہ عرب کا ملتا ہے ایک سو پچیس کروڑ کا وہ اس لئے نہیں ملتا کہ اس گھر میں کوئی ہیرے جڑے ہوئے ہیں یا اس گھر میں کوئی بہت زیادہ تیل نکلتا ہے اس لئے ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے آپ کا نیبروڈ ہے اس میں آپ کا کوئی پاکستان کا 0.01% جو الیٹ ترین طبقہ ہے وہ رہتے تو آپ نیبروڈ بائے کرتے ہیں آپ کبھی بھی گھر بائے نہیں کرتے تو سیم گوز فر دیز ویلہ سے گولف کورس کے بالکل اڈجسنٹ آپ کا اپنا ذاتی کلاب یعنی کہ اپنا ان کا ذاتی کلاب ہوگا ہر ایک چیز جو وہ گیٹڈ کا ملتا ہے صرف 600 ویلہ کا یہ پوجیکٹ ہے اب میں بات پر تاہوں کہ یہ جو میں چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں یہ گھر کے اندر آپ کو انسٹالڈ ملیں گی آپ نے کچھ بھی ایکسٹرا گھر میں انسٹال نہیں کرنا میں آپ کو یہ پرٹیکٹر نام بتاتا ہوں فرسٹ وال جو سٹکچر ہوگا اس میں وہ آرسی سی فریم سٹکچر ہوگا یاد رہے برک سٹکچر میں اور آرسی سی فریم سٹکچر میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے ان ٹرمز او سٹرنٹ یا آپ گوگل کر لیجیگا تو آپ کو دونوں میں سے بڑا اچھا کلیر ڈیفرنس سمجھ آجے گا کہ آرسی سی سٹکچر کیا ہوتا ہے اور برک سٹکچر کیا ہوتا ہے سیکنڈ اسکیس میں جو برک برک جو فانڈیشن پر استعمال ہوگا وہ ایک لاس کے برک اس میں استعمال ہوگی نمبر دریی اس میں جو بلوک استعمال ہوں گے وہ ہالو بلوک ہوں گے جو ایکسٹرنل لوگ کے اوپر استال ہوں گے اور انسلیشن فوم کے ساتھ استال ہوں گے یعنی کہ آپ کا گھر جو کہ انسلیٹیڈ ہوگا آپ کی ہیٹ اور آپ کی جو جو گھر کے اندر کولنگ ہوگی وہ گھر کے اندر ریٹین کرے گی یہ سب سے important point تھا کہ آپ کو جو structure مل رہا ہے اس کی quality کا level آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو block install کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے insulated block install کیے جا رہے ہیں number 4 کہ اس میں جو steel reinforcement ہے کون سے steel استعمال کیے جائے گا تو اس میں 60 grade کا جو پاکستان کا top notch کا steel ہوگا وہ استعمال کیے جائے گا تو یہ عام طور پر گھروں میں ground plus one کا structure میں استعمال جو کی جاتی ہے وہ 40 grade کا یعنی کہ 40,000 psi pound score inch کا جو steel ہوتا ہے وہ install کیے جاتا ہے یہاں پہ 60,000 موٹا سریعہ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی 60 grade کا 300 سریعہ ہوتا ہے وہ مسلی سب سے زیادہ commercial building میں استعمال ہوتا ہے تھا کہ ویٹ کو hold کر سکیں یہاں پہ وہ گھر میں install کیا جا رہا ہے تو یہ important point ہے نوٹ کرنے والی بات ہے next is top floor اس میں terrace ہوگا اس کے design اس کے سارے چیزیں اور اس کی آپ کو ہر ایک چیز جو ملتی ہے وہ A++ quality کی ملتی ہے اب آتے ہیں finish material پہ جو گھر کے اندر finishing material استعمال کی جائیں گے وہ کون سے ہوں گے ceiling میں سب سے پہلے plaster of Paris ہے 5 inch thick ہوگا یہ plaster of Paris ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو آپ گھروں میں ceiling کرتے ہیں اس طرح کے ceiling ہوگی لیکن یہ 5 inch thick ہوگی عام طور پہ 3 inch عالی استعمال ہوتی ہے یہاں پہ 5 inch کی install ہوگی main entrance doors ہوگا وہ solid door ہوگا اگر ہم solid door کی بات کریں تو آپ normal village جو capital smarty میں بنے ہیں آپ ان village پہ جا کے doors بھی دیکھ لیں تو آپ کو ایڈیا مل جائے گا solid door کس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ ان سے double اچھی quality کے doors ہوں گے جو یہاں پہ install کریں گے اگر ہم bedroom doors کی بات کریں تو ashwaneer کے رول استعمال کی جارہے ہیں ashwood کے doors استعمال کی جارہے ہیں جو کہ عام طور پہ آپ کو ڈھڑھ ڈھڑھ لاکھ روپے کا دروازہ پڑتا ہے آپ پاکستان میں خود بائے کریں ڈھائی تین لاکھ روپے کا normal دروازہ ملتا ہے آپ کو ashwood کا اگر ہم بات کریں جو door frames کی تو imported hardwood doors ہوں گے اگر ہم wall finish کی بات کریں تو wall finish میں آپ کو porcelain and ceramic tiles ملتی ہیں آپ جتنے kitchen کی بات کریں تو آپ کی وہی porcelain and ceramic style kitchen میں install کی جائیں گی porcelain and ceramic style جو ہم پاکستان میں top standard ہے یا دنیا میں top standard count ہوتا ہے ہمیں product بتاتا جاؤں گا تو آپ اس کو نوٹ کرتے جائے گا کہ یہ product کی quality آپ خود ان product کی rate لے لیں آج کی date میں market میں جائیں کسی بھی individual سے پوچھ لیں یار کہ یہ rate ہے یہ میرے پاس product ہے میں سارے چیزوں کے نام اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے rate اپنی طور پر خود چیک کر سکیں یہ آج کی date میں اگر آپ cash میں بناتے ہیں تقیباً پانچ کلوڑ کا آپ کو دس ملے گا گھر خود پڑے گا اور یہاں پر آپ کو ساڑھے تین سال کے payment plan پر offer کیا جا رہا ہے یہ capital smartity اور hamilton hills کی goodwill ہے کوئی اتنے بڑے project کو اتنے کم rate پر offer کر رہے ہیں اور شروع کے صرف 100 vilاز ایسے ہوں گے جو pre launch rate پر ہوں گے باقیوں کے rates revise کر دی جائیں گے یہ بات point نوٹ کرنے والی بات ہے میں یہ بات ویڈیو کا سٹارٹ میں کرنی چاہیتی یہ صرف 100 vilاز ہوں گے جس میں 70 sold out ہیں اور 30 vilاز remaining ہے جو آپ کو old rates پر ملیں گے جو pre launch date ہوگا اس کے بعد launch rate آجے گا definitely وہ اسے expensive ہوگا اب آپ کہتے ہیں جتنے بات رومز ہیں اس میں پورسلین ٹائلز ہیں میں نے پہلے بتا دیا آپ کو external wall کی بات کرنے تو finish with as per elevation جتنے کی elevation ہوگی اس طرح سے اس کی finish wall ہوگی floor finish کی بات کرنے تو وہی اچھی ٹائلز floor finish میں living hall dining foyer store kitchen bedrooms ان میں ساروں میں پورسلین and ceramics کی ٹائلز انسٹالل کی جائیں گی یہ پورسلین ceramics جو ہے یہ top notch a plus standard count ہوتا ہے terrace yard and car post انسٹالل کرتے ہیں لیکن پورسلین کی ٹائلز and ceramics کی ٹائلز استعمال نہیں کی جاتی ہیں یہ عام طور پہ اندر گھروں کے جو wooden flooring ہوتی ہے اس کے نیچے یہ سمپل جو ہوتی ہے گھروں کے flooring ہوتی ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پہ society کی طرف سے hamilton hills کی طرف سے جو access developers ہیں یہ جو develop کر رہے ہیں project اس میں یہ چیزیں install کر رہے ہیں next راتے ہیں جتنے بات رومز آپ کو outdoor flooring اب اس میں جو important چیز آتی ہے آگیاتے ہیں skirting work جو آپ کا نیچے جب دیوار میں آتے ہیں دیوار میں نیچے جو ٹائلز لگتے ہیں skirting ٹائلز سے کہتے ہیں یہ common دیوار ہے 10 فٹ کی اور اس میں نیچے آپ کی چھے چھے انچ کی skirting چھے چھے انچ کی skirting ہوتی ہیں اس میں جو ٹائل یوز کر جائے گی وہ پی ویسی وڈ ہوگا اگر ہم بات کریں وینڈوز کی تو یوپی ویسی اس میں وینڈو ہوگی اس میں ڈی لنگ کی ہوگی اور ایکویلنٹ مدھب یہ ٹاپ برینڈ کے نام ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کچن ٹاپ تو گرنائٹ اس کے بعد واشنوم وینٹیز گرنائٹ کی سٹیرز کی گرنائٹ ہینڈ ریلز جو ہیں وہ گلاس کی ہیں اس میں سٹیل ریلز نہیں ہیں گلاس کے لیلز انسٹالل کی جائیں گی جو آکے آٹومیٹکلی لگشری میں اضافہ کرتی ہیں اور گھر کے لکھ میں بھی اضافہ کرتی ہیں ایک بڑا ڈی فرنس و کونسپٹ ہے پینٹ باک کی بات کریں انٹیریئر اور ایکسٹیئر کی تو نائپون اور ایکویلنٹ اور باقی جو باہر کیا جائے گا اس میں آئی سی آئی یا ویدر کوٹ جو ہوگا بیسٹ وہ انسٹالل کیا جائے گا اگر ہم بات کریں شاور کیبن کی تو گلاس کیوں گے شاور کیبن یہ میں چیزیں وہ بتا رہا ہوں جب گھر کے اندر انسٹالل کی جائیں گی ان سارے چیزوں کے میں لسٹ بھی پروائیٹ کر دوں گا تاکہ آپ انڈویجولی مارکٹ سے جا کے ان سارے چیزوں کے ریٹ لے سکیں آج کی ریٹ میں آپ کو دس منل لے گھر پانچ پروٹ سے نیچے نہیں پڑ سکتا keeping in mind the construction cost in پاکستان رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں شاور کیبنگ گلاس ہیں کچن کیبنٹ جو ہیں وہ لیمینیٹڈ چپ بورڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان فرنٹ آپننگ ویدھ ہائی گلاس اچھا جی وارڈروب کیبنٹ کی بات کریں تو لیمینیٹڈ چپ بورڈ ان فرنٹ آپننگ ویدھ ہائی گلاس اگر ہم بلائنڈ کی بات کریں تو لاؤنج کی اندر جو بلائنڈ ہے وہ موٹرائزڈ ہیں یعنی کہ آپ کے ریموٹ کنٹرول والے بلائنڈ ہیں جو انسٹال کے جائیں گے نارمل پردے بھی انسٹال نہیں کیے جائیں گے جو آپ کے گھر کے اندر انسٹال کے جائیں گے یہ فلی فرنش گھر ہوگا آپ کا سیمی فرنش ہوگا اس میں کچھ چیزیں نہیں ہوں گی وہ بات میں ایکسپلین کر دوں گا اچھا یہ ایلسٹیڈ لاؤنج کی بات کریں تو سکسی انچ کی سیمسنگ یہاں پر اس سے ایکویلنڈ کوئی بڑے برینڈ کی ایلسٹیڈ انسٹال کی جائے گی یہ فنش گھوڈ میں آتا ہے اگر ہم بات کریں جی سٹیل گریڈنگ کی تو میں نے اپنے سٹارڈ میں بتا دیا تقریباً آپ کا سکسٹی گریڈڈ کا یہاں پر سفیل اسعمال کے جائے گا یہ میں نے بات کی ہے جتنی یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کے گھر کے اندر فنش مٹیریل ہیں ہمیں سپیسفک چیزیں جو ہے جیسے کچن ہو گیا جیسے آپ کو بیڈرومز ہو گئی ان میں چیزیں سٹال ہو گئی وہ بھی ایکسپرین کرتا ہوں بیڈروم باتھروم کچن جو سینٹری استعمال ہو گی ساری چیزوں کے آپ کو برینڈ کے نام بتاؤں گا برینڈ کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں آل اپ روز دی ورل دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹیڈ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں Along with the name آپ ایک ماسٹر کی سینٹری میں چیزیں استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ گروہے کی استعمال کرتے ہیں تو ایک پندرہ ہزار کی دوسری ہے ڈیڑھ لڑکی تو فرق ماہ سے پتہ چلتے آپ کو اچھا جی کچن ہوت کی بات کرتے ہیں تو فوٹائل کا ویٹی کا یا ایکسر ایکویلنٹ ہوگا رینج کی اگر بات کریں جو کچن رینج جس پر آپ کو کھانا پکائیں گے کھانا پکائیں گے وہ بھی فوٹائل کا ہوگا یا ویٹی کا ہوگا اس کے علاوہ اس میں گیس خواب کی بات کریں فوٹائل کا یا ویٹی کا ہوگا مایکرویاب وون کی بات کریں وہ بھی فوٹائل کا ہوگا یا ویٹی کا ہوگا فریز کی بات کریں تو ہائرؑ کا ڈبل ڈور اور ایکویلنٹ جو بھی اس وقت سب سے بہتر آپشن ہوگا ڈبل ڈور فریز یعنی کہ جس طرح کی آپ کلماری ہوتی ہے نظر آتی ہیں اب آجتے ہیں سینیٹری اینڈ پلمی کی طرف اب سینیٹری کی طرف سے آپ کو بہتی سیمپل سی بات ہے کہ آپ اس وقت ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں فرزیمبل پورٹا کے چیزیں دیکھ لیں آپ ویب سائٹ پہ سرچ کریں ان کے آپ کو پورا موڈل مل جاتا ہے اس کی پرائز ویلیو دیکھ لیں اور گروہے کی ویلیو دیکھ لیں فرسٹ اوال وینٹی جو ہوگا وہی بات ہے کہ وہ ہینس گروہے کا ہوگا اور اکویلنٹی اچھا جی اس کے بعد فرسٹ مکسٹ جو گا ہینس گروہے کا ہوگا جو آج میں واتر کلوزٹ ہوگی یعنی جو آپ کی دائلٹ سریٹ ہوگی وہ آپ کی ہوگی وہ ہینس گروہے کی ہوگی اس کے اس کے علاوہ یورپی انڈر سریٹ ہوگی وہ بھی گروہے کی ہوگی آپ کے علاوہ شاور جاؤں گے وہ بھی گروہے کی ہوگے آchat کچھن سینک جو صعب ہوگا وہ سٹینلے سٹیل کا ہوگا امپورٹڈ ہوگا لوکل نہیں ہوگا سنگ مکسج ہوگا سٹینلیس ٹیل کا ہوگا اور وہ بھی لوکل نہیں ہوگا امپورٹڈ ہوگا جو گھر کے اندر چیزیں انسٹال ہوں گے اس میں کیبل جو آپ کی ہوگے جی ایم اور نیو ایج کیبل جو پاکستان کے ٹاپ دو برینڈز ہیں ان میں سے ایک کیبل استعمال ہوگی اور اس سے ایکویلنٹ ہوگی یعنی ان دونوں میں سے ایک یہاں پر ایکویلنٹ اگر ہم بات کریں بیکپ کی تو گھر میں یہ امپورٹنٹ بات ہے سب سے دس مطلے کے گھر میں دس کیوی کا آپ کا سولر انسٹال کر جائے گا along with UPS تو آپ کو اس بیکپ جو ہے وہ کسی آپ کو بندے پر depend نہیں کرنا اس کے علاوہ کنال کے گھر میں ٹونٹی کیوی کا آپ کا سولر انسٹال ہوگا along with UPS اور یہ بیکپ ہوگا اگر ہم بات کریں لائٹ پوائنٹس کی تو جتنے لائٹ پوائنٹس استعمال ہوں گے وہ شنائیڈر کے استعمال ہوں گے شنائیڈر جرمن برینڈ اور بہت بڑا برینڈ ہے آپ اس کی ویلیو گوگل کیجئے سمپل گوگل کر دیکھ لیں کہ اس کی پرائسز کی بنتی ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ اس کی پرائسز کی ویلیو کا بنتی ہے 13 ایم اس میں 13 ایم کے پوائنٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ 15 ایم کے پوائنٹس ہوں گے 15 ایم پیر اور 13 ایم پیر کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی شنائیڈر کے ہوں گے وہ بھی لوکل نہیں ہوں گے ٹیلی فون پوائنٹس بھی شنائیڈر کے ہوں گے ٹی وی پوائنٹس بھی شنائیڈر کے ہوں گے یہ سمارٹ پوائنٹس کلاتے ہیں سمارٹ سیریز ہوتی ہے شنائیڈر جو ہے وہ عام طور پر اگر آپ نے گھر کو فون سے استعمال کرنا ہے سارا گھر فون سے کنٹرول کرنا ہے تو جرمن شنائیڈر یہ جو برینڈ ہے اسی کو آپ استعمال کرتے ہیں اسی کی اب جو ہے پوڈکٹ زنیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹڈ ہے عام طور پر یہ سیون سٹار ہوتیل آپ جائیں برجل عرب میں چلے جائیں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو جو ٹاپ ہوتیل سویٹس ہوں گے اس کے اندر ان کی برینڈز کی انسٹالیشنز بلیں گی اگر آپ بات کریں ٹی وی پوائنٹس کی میں نے بتا دیا ہے وہ ہی شنائیڈر کی ہیں ڈیٹا پوائنٹ شنائیڈر کی ہیں ڈور بیل پوائنٹ شنائیڈر کی ہیں لائٹننگ اینڈ پوٹیکشن سسٹم فلپس کا ہوگا اس کے لابہ انسٹینٹ وارٹ ہیٹر ایمپورٹڈ کا ہوگا آج آپ وارٹ پریشر پمپ جو کا ایمپورٹڈ ہوگا ایر کنڈیشنر یونٹس ہوں گے انوٹر ایسی ہوں گے 1.5 ٹن کے یہ بھی سارے کے سارے ایمپورٹڈ ہوں گے انٹرنال ٹیلی کمیشن کمیشن ڈرنکنگ اینڈ کی انٹرکوم ایمپورٹڈ سمارٹ ہوگا اور سمارٹ سسٹم ہوگا اس کا ڈور بیل کی بات کی جائیں ایمپورٹڈ اور سمارٹ سسٹم ہوگا سیسیٹیو کیمرا جو ہوگا وہ ہائی ایسی کے ویجن کا ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پر ایکویلنٹ ہوگا اور اگر ہم بات کریں الارم سسٹم جو ہوگا وہ ایپس امس اور ایکویلنٹ ہوگا یعنی گھر کے اندر آپ کو جو چیزیں ملیں گی ماں سوائے فرنیچر کے آپ کے گھر میں اگر سٹارٹ کریں تو دور بیل سے لے کے دروازہ دور بیل آپ کے گھر میں جتنی لائٹس انسٹال ہوں گی فینس انسٹال ہوں گی ایسی انسٹال ہوں گے سولر پینل انسٹال ہوں گے سینیٹری کے جو چیزیں استعمال ہوں گی ہر ایک چیز جو گھر میں استعمال ہوگی ٹائل سے لے کے آپ کی ہر ایک چیز جو استعمال ہوگی that would be important nothing local will be installed in the house یہ important بات ہے جو میں explain کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ میں نے جو پہلے برینڈز کے نام لیے ہیں سب سے پہلے گلبہ گرینز ڈی ایک چے بیریئر ٹاؤن ٹاپ سٹی ممیم فیصل ٹاؤن کوئی بھی سوزائیٹی کا نام لے لیں تو آپ کو پانچ کروڑ کا ایوریج پرائیس بریکٹ آپ کو دس ملے کا گھر ملتا ہے آج کی ڈیٹ میں کیش پر زیادہ سی بات ہے چار سال بعد وہ سات کروڑ یا آٹھ کروڑ کا ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو ساڑھے تین سال کے پیمٹ پلان پہ پانچ کروڑ کا پرڈکٹ مل رہا ہے دس ملے کا پندرہ ملے کا پرڈکٹ مل رہا ہے آپ کو سات کروڑ کا اور اس کے لئے آپ کنال کا پرڈکٹ مل رہا ہے آپ کو دس کروڑ روپے کا یہ میں بات کروں جن نارمل سوسائیٹیز کی سیلیے سیکٹر جی تھائیٹن میں چلے جنے تو آپ کو چار ملے گھر آپ کو پانچ کروڑ کا ملتا ہے دی دول میں چلے جنے تو آپ کو پانچ ملے گھر ساڑھے پانچ شکلور کا ملتا ہے تو یہ ڈیفرنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈیفرنس ہے آپ کی برینڈ ویلیو کی وجہ سے فرسٹ آف آل کہ جتنی چیزیں امپورٹڈ ہیں نمبر ون نمبر ٹو جتنا سسٹم ہے اس کا سوزائیٹی کے اندر سوزائیٹی ہے آپ یہاں پہ گھر نہیں بائے کر رہے آپ کمیونٹی بائے کر رہے ہیں آپ میں نے بتا جی کہ جب پہلے ستر یونٹس یہاں پہ بکی ہیں ان میں سے ابھی تک سوزائیٹی کی طرف سے کوئی لوکل ہی ہیں موسٹلی دبائی میں جو اپنے ایکسس کے سیل سیڈ ہیں انہوں نے بیٹھ کے دبائی سے سیونٹی یونٹس سیل جو کی ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جس میں ڈینمارک سیڈن نوروے یورپین سٹیٹس یوکے کینیڈا جرمنی ان ملکوں میں یا یو ایس سے ویرہ میں ان کنٹریز میں سیل اوٹ ہوئے ہیں تو فرسٹ او فال وہی بات ای سیون والی اگزیمپل کہ دو کروڑ کا گھر دو کنالک گھر کوئی بندہ ایک سو پینتس کروڑ کا تب بائے کرے گا جب اس کا پروسیج ہوگا وہ یہاں تو پرویزل آئی ہوگا یہاں سیفل ازرداری ہوگا یہاں پہ بھی آپ کمیونٹی نہیں بائے کر رہے ہیں آپ وہ لوگ آپ کے نیبر اوٹ بائے کر رہے ہیں جو آپ کی طرح کے آپ کی طرح کے لیونگ سٹینڈ سے اٹھ کے آ رہے ہیں اس لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ سارائٹی کی طرح سے انتہائی جسٹریفائیڈ ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں انسٹال کی جاری ہیں وہ خود بھی آپ لے کہ اپنے گھر پہ کسی بھی جگہ پلوٹ خرید دیں اس کے اندر چیزیں اسٹال کریں میں نے آپ کو کسی چیز کو یہ نہیں کیا کہ میں کسی برینڈ کا نام نہیں بس میں نے تکلیفن کہہ دیا ہوں کہ جی آؤٹ کلاس چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں میں نے ہر ایک برینڈ کا نام بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساری لسٹ جو ہے میں پروائیٹ کر دوں گا کہ یہ چیزیں جب اس گھر میں اسٹال ہو گئی تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں یہ پورے سمارٹ سیٹی کا سب سے ایلیویٹڈ بلوک گولف فورس کا ویو اس کے علاوہ ایک طرح سے سل ریور کا ویو چہان ڈیم کا ویو سامنے والی سائٹ پہ آپ کا اتنا گرانٹ پارک بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جامعہ مسجد ہے اپنی کمرشل مارکٹ ہے اور اپنی گیٹڈ کمیونٹی ہے یعنی کہ ایک چار دیواری کے اندر یہ چھے سو ویلاز ہوں گے اور تمام کے تمام ویلاز جو ہیں یہاں پہ ان کے بیک پہ واکنگ ٹریک بنے ہوئے ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں ایک سینٹرل کلپ پہ اور اس کلپ پہ آپ کہلیں کہ وہاں پہ جس طرح آپ ڈی ایچ ای ٹو میں جاتے ہیں جیکرینڈا کلپ ہے جیکرینڈا کلپ میں آپ جا کے دیکھیں تو سیول بندے کی ممبرشپ چیک کر لیں اس کی پرائز کیا ہے ایک آرمی آفسر ریٹائیٹ کی ممبرشپ چیک کر لیں اس کی پرائز کیا ہے تو یہاں پہ آپ کی ممبرشپ فری آف کاؤسٹ ہے اور جیکرینڈا سے شہر ٹین ٹیمز بیٹر کلپ یہاں پہ بنا جائے گا تو یہ ریزنز ہیں کہ یہ اپنے لحاظ سے سب سے زیادہ جسٹیفائیڈ پرائز ہیں دس مرلے کا پانچ کروڑ روپے کا ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ پچاس ساکھ روپے اگر ہم بات کریں پندرہ مرلہ کی تو بنتا ہے سات کروڑ روپے کا ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ ستر لاک روپے اور اگر ہم بات کریں ایک کنال کی تو بنتا ہے دس کروڑ کا ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ ایک کروڑ پیا تو یہ ہے کیپٹل سمارٹ ریٹی میں بننے والا ہمیلٹن ہلز کا ایکچول پرڈکٹ جو زمین پہ آج کی ریٹ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ساڑھے تین سال کے پیمٹ پیمٹ پر آپ کو ہینڈ آور کی جائیں گے ان کے موڈل بھی لاز اگلے چھے مہینے کے اندر ریڈی ہو جائیں گے وہ آپ وزٹ بھی کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیزیں انسٹال کی جارہی ہیں کہ آپ کے دروازے سے لے کے امپورٹڈ ایش وڈ ڈورز اگر آپ دیکھیں چھت پہ سولر پینلز یو پی ایس ڈروہے ٹائلز آپ دیکھ لیں برینٹ سٹیٹ آف ڈی آرٹ اس سے زیادہ آپ کو عالی کوالٹی کی چیز انسٹالمنٹ پہ نہیں مل سکتی اگر آپ کپٹل سمارٹ ریٹی ہیں لاہور سمارٹ ریٹی میں اگر آپ کو وڈیو چھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مد بولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی وڈیو تک کے لیے خدا حافظ